سورة حامیم السجدہ سورة حامیم السجدہ نور ہو گیا اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھو گیا اس کی بندگی یا تو ہمکن اللہ کا بندہ ہے اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی توانائیاں کھا پا رہا ہے دو دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے تب تو بڑی سہولت ہے آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود آپ کا پورا دھندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے دن کے نیچے آگیا خلافت راشدہ میں کیا شکل تھی یہی تو تھی اب نہیں ہے باطل غالب ہے تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکے گے پانچ فیصد نس فیصد پندرہ فیصد اور کتنی کریں گے اس سے آگے تو پورے ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے کفر کا نظام ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے اس قوم کو ایک فرد ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے اندر پروٹیسٹ اس کو ذہنن کبھی ریکنسائل نہ کرے کبھی تسریم نہ کرے دل میں اور زندگی میں سے اپنی قوتوں میں سے اپنی صلاحیت میں سے اپنے وقات میں سے کم سے کم حصہ اپنے لئے اور اپنے حلو آیال کے لئے رکھے جو سب سسٹنس لیول کا ہو اب باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لئے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھیر کر پھیکو اور اللہ کے دین کو قائم کرو یہ کفارہ ہو جائے گا جس شخص نے یہ کام کر لیا اب اسے کیا کام کرنا ہوگا اب اسے لوگ تلاش کرنے ہوں گے باطل نظام کو اکھار پھیکنا کوئی آسان کام تو نہیں ایک آدمی تو نہیں کر سکتا اکیلا چنہ تو بھار نہیں کھو سکتا اس کے لئے جمعیت چاہیے جمعیت چاہیے پوری قوت چاہیے وہ قوت کیسے آئے گی جس شخص نے یہ شروع کیا تھا اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے تو دعوت الاللہ یہ در حقیقت برکزی مضمون ہے سورہ حامیم السیدہ کا توحید انفرالی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے اندر پوری ہو گئی انفرالی سطح پر توحید فی الابانت توحید فی الدعا اور دونوں مخلصین اللہ الدین کی شرائط کے ساتھ اب یہ دعوت کا ہے لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ اس کا آرڈن کیا ہے آلہ دعوت کیا ہے قرآن مجید لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ چھے مقامات پر چھے رکو ہیں کل لیکن معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی مقامات کو بتایا تھا کہ تانہ بانہ ہے اس میں سولہ جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کسرت سے ایک یا تیسری صورت ہے اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوں سے اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس لئے کہ دعوت اسلامی کا آلہ میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں انذار قرآن کے ذریعے سے تبشیر قرآن کے ذریعے سے تذکیر قرآن کے ذریعے سے تذکیر نفس قرآن کے ذریعے سے نصیحت مروعات قرآن کے ذریعے سے یہ سب ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا مرکزی مقبول یہ ہے باقی ہے کہ اور بھی چیزیں آئیں گی عام جو مزانین ہیں جو بکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے اور کچھ اور علم کے علمی نکات بھی اور ملے گی انشاءاللہ والعزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس حسنی کی طرف سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے جس کی رحمت ایک تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معنی بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل ہوئے ہیں کتاب الفسلت آیاتو یہی سے اس کے دوسرا نام جو ہے سورہ فسلت یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر دسکریٹ جن کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو الہدہ الہدہ بیان کر دی جائے دسکریٹ ایک ہوتا ہے کچھ گڑھ مٹ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا نہیں ایسی کتاب جس میں ہر شئے الہدہ الہدہ واضح کر دی گئی ہے جس کی آیات تفصیل سے ساتھ الہدہ الہدہ کر کے بیان کر دی گئی قرآن عربی ایک قرآن عربی کی صورت میں لیکن ان لوگوں کے لئے جو علم لکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم لکھتے ہوں بشیر و نظیرہ اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے ظاہر بات ہے اسی کے دریئے سے محمد بشارت دے رہے ہیں اسی کے دریئے سے محمد انذار کر رہے ہیں اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے اور نظیر بھی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا ہم نے اس کو آپ کی زمان میں اے نبی بحسان کر دیا اس قرآن کو تاکہ آپ اس کے ذریئے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھڑا لو ہے فَآَنَذَا أَكْسَرْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عراس کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں کوئی سنتے ہی نہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جس چیز کی طرف اب تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے وَفِي أَذَانِ اللَّهِ وَقْرُنَ محمد ہمارے کانوں میں سقل ہے آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ بات نہیں کہتے ہوں گے وہ کوئی عدب کے ساتھ وہ تحزیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے وہ اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو حلقان کر رہے ہیں ہمارے دلوں پر جلاف ہیں پردے پڑے ہوئے آپ کا یہ ساری محنت لاحاصل ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے ہیں ہمارے کانوں کے اندر سکل ہیں وَبَيْنَنَا وَبَيْنِقَحِجَابُن اور ہمارے رب آپ کے درمیان تو ایک پردہ ہائی ہے فَعَمَلْ إِنَّنَا آمِلُون یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے تو اے محمد تم بھی اپنے سے کام کرو محنت کرو کوشش کرو زور لگا لو تو ہم بھی زور لگا رہے ہیں ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اب دیکھئے ادھر سے کیا ایروگنس ہے کس طرح کا انداز ہے اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا نہ خدای کا دعویٰ کیا نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ یوہا علیہ میں کیسے انکار کر دوں مجھ پر وہی آئی ہے وہی کی جا رہی ہے مجھ پر اَنَّمَا آِلَهُكُمْ اَلَهُ وَاحِدُ کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے ایک ہی اللہ ان صورتوں کا کیونکہ مرکزی مضمون یہ ہے توحید لہذا آپ دیکھ رہے ہیں شروع کے اندر اُس کو نمائع کیا جا رہا ہے فَاسْتَقِيمُ guer Remote تو پس اُس-ی کی طرح سیدھے رکھو اپنے رخ کو وَاسْتَغْفِرُوا اور اُس سے استغفار کرو جو خطائیں پہلے ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غفلت من زندگی بدری ہے جو شرب کے اندر وَقُفْرُ بے رہے ہو وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اور یقیناً بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشلقین کے لیے اللہ ذینا لا یوتون الزکاة وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے یوتون الزکاة اگر مدنی صورت میں آئے گا تو زکاة ادا نہیں کرتے یہ ہم کہیں گے لیکن یہ زکاة ایک نظام کی شکل میں تو جا کر مدینہ میں آئی ہے اس کا وہ نظام مکہ میں تھا ہی نہیں تو یہاں پر یہ اپنے لہوی معنی میں آئے گا زکاة پاکیزگی جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کے تسکیہ نس کا اللہ ذینا لا یوتون الزکاة وہم برآخرت ہم کافرون اور آخرت کے لئے وہ ملکن ہیں انہا اللہ ذینا آمنوا عامل صالحا کہ لہم عجر و غیر و ممنون وہی سائیملٹینیس کے انٹراسٹ والا اسلوپ جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے کافروں کا آیا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کے لئے عجر ہے غیر ممنون جو تسکا سلسلہ کبھی منقطے نہیں ہوگا دائمی عجر ہے صدق اللہ العظیم